پیارے بچو نبی سلیمان علیہ السلام نبی داہود علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام صرف نبی ہی نہیں تھے بلکہ بہت زیادہ طاقت رکھنے والے بادشاہ بھی تھے آپ علیہ السلام نے زمین کے بہت بڑے حصے پر حکومت کی اللہ نے آپ علیہ السلام کو ایسی طاقتیں دی تھی جن کے بارے میں سوچ کل اکل دھنگ رہ جاتی ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ سوج بوجھ اکل اور سمجھ رکھتے تھے سمنے والی کو بات جلد سمجھ لیتے نتیجہ نکالتے اور فیصلہ کرتے ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے کم عمری میں اپنی دانائی کی باتوں اور قانون کا اصول بنا کر سب کو چونکا دیا تھا وہ یوں کہ ایک روز غصے میں بھرے ہوئے دو آدمی حضرت دہہود علیہ السلام کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے کہا اے نبی علیہ السلام میرا غلے سے بڑا ہوا کھیتا اس آدمی کی بیڑ بگریاں اس میں گوش آئیں اور میڑی کھڑی فصل تباہ کر گئیں دہہود علیہ السلام نے سارا قصہ سن کر فیصلہ سنایا چراوائے کی غلطی سے کیسان کا نقصان ہوا اس لئے وہ اپنی بھیڑ بگریاں کیسان کو دے اس سے اس کا نقصان پورا ہوگا پاس ہی بیٹے سلیمان علیہ السلام جو اس وقت کم عمر تھے اپنے والد سے عرض کرنے لگے اببہ حضور آپ علیہ السلام کا فصلہ بالکل صحیح ہے مگر کیا میں اپنی رہ دے سکتا ہوں دہود علیہ السلام نے کہا ہاں ضرور دو سلیمان علیہ السلام نے عدب سے کہا میرا مشورہ ہے کہ چراوائے کے سب جنور کیسان کو دیے جائیں وہ ان کے دودھ ورون سے فیدہ اٹھائے اور کیسان کا کھیت چراوائے کے حوالے کیا جائے وہ اس میں حل چلائے اناج ہو گئے جب فصل پک کر تیار ہو تب چراوائے کھیت کیسان کو واپس کرے اور کیسان بھیڑ بکریاں ان کے مالے کو لٹا دے اس طرح دونوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کسی کی میند پر پانی پھیرنا کیسا لگتا ہے ہمیں نہ صرف اپنی چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے بلکہ دوسروں کی چیزوں کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں